وزیر آزم کے خلاف آدم اعتماد کے لیے اپوزیشن اپنی کوششیں تیز کر دی ہیں لہور اپوزیشن رہنماؤں کی ملاقاتوں کا مرکز بنا ہوا ہے گزشتہ روز سابق صدر آسف علی زرداری سے اپوزیشن لیڈر شہباز شریف نے ملاقات کی کئی گھنٹوں تک کی ملاقات جاری رہی پھر جی ایو آئی کے رہنماؤں بھی اس میں شریک ہوئے اور پھر آج آسف زرداری وفد کے ساتھ شہباز شریف کی رہائشگاہ پہنچے جہاں مولانا فضل الرحمان نبھی ملاقات میں موجود تھے جس کے بعد مولانا فضل الرحمان نے چودی برادران سے ان کی رہائشگاہ پر ملاقات کیا اور پھر آسف علی زرداری نے چودی برادران کو آج عشائی پر مدو کیا آج شہباز شریف کی رہائشگاہ پر اپوزیشن قائدین کے اجلاس کے بعد مشترکہ اعلامیہ جاری کیا گیا ہے جس کے مطابق اپوزیشن کی تمام جماعتوں پر مشتمل کمیٹی تشکیل دی گئی ہے جو سیاسی اور قانون حکمت املی تہہ کرے گی اور تحریک آدم اعتماد پیش کرنے کے وقت کا تائین کرے گی دو دن میں اپوزیشن کے اہم رہنماؤں کی دو اہم میٹنگز ہوئیں اور پھر اتحادی کاف لیگ سے ملاقاتیں ہوئیں اس دوران اپوزیشن کے اہم رہنماؤں نے خاموشی اختیار کی ہوئی ہے مگر ذرائع سے خبریں سامنے یہ آ رہی ہیں کہ گزشتہ روز آصف علی زرداری اور شہباز شریف کی ملاقات میں پہلے وزیراعظم کے خلاف تحریک آدم اعتماد لانے کا مشورہ دیا گیا ذرائع کے مطابق مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی اور جے ای وائی نے نمبر گیم پر اتمنان کا اظہار کیا اور یہ ٹیپ آیا کہ آدم اعتماد تحریک کے لئے حتمی تاریخ کا فیصلہ مرکزی قیادت کرے گی ذرائع کے مطابق اس بات پر بھی اتفاق ہوا کہ وقت کم ہے اسی لئے براہ راست عمران خان کے خلاف تحریک آدم اعتماد لائی جائے عثمان بزدار یا ست کیسر کو بعد میں دیکھا جائے گا سپیکر یا وزیراعظم کو فوکس کیا تو وزیراعظم کو وقت مل جائے گا اجلاس میں شرکہ نے رائی دی کہ نمبر گیم اتحادیوں کے بغیر بھی پورا ہوگا لیکن پھر بھی اتحادیوں سے بات چیت جاری رکھنے پر اتفاق کیا گیا ہے جیو نیوز کے ذرائع کے مطابق مولانا فضل رحمان نے چہدی برادران کے ساتھ ملاقات میں آصف زرداری اور شہباز شریف سے ملاقات پر چہدی برادران کو اعتماد میں لیا مولانا نے چہدی برادران کو زرداری اور شہباز سے متعلق تحافظات دور کرنے کا یہ غین دل آیا مولانا فضل رحمان نے کہا کہ اگر حکومت کو رخصت نہ کیا تو ملک و قوم کا مزید نقصان ہوگا اس کے علاوہ جیو نیوز کے ذرائع نے دعویٰ کیا ہے کہ وزیراعظم کے خلاف تحریک اعتماد کیلئے اپوزیشن جماعتوں نے اپنے آرکین قومی اسمبلی سے دستخط کروانے شروع کر دیا ہیں اپوزیشن جماعت حکومت کے چوبیس آرکین کی حمایت حاصل ہونے کا دعویٰ تو کر رہی ہیں نون لیگ سولا پیپلز پارٹی چھے اور جے یو آئی دو حکومتی آرکین کی حمایت کا دعویٰ کر رہی ہے اپوزیشن اپنے چھاسی آرکین قومی اسمبلی سے دستخط شدہ تحریک تیار کر رہی ہے اپوزیشن جماعتوں کے پاس اپنے ایک سو باسٹھ آرکین موجود ہیں اور اسے مزید دس ووٹ کی ضرورت ہے ذرائع کے مطابق تحریک اعتماد مارچ کے دوسرے ہفتے میں جمع کروائے جانے کا امکان ہے اپوزیشن مسلسل نمبس پورے ہونے کا دعویٰ کر رہی ہے اور یہ دعویٰ بھی کر رہی ہے کہ حکومتی جماعت کے بیس سے چوبیس آرکین ان سے رابطیں ہیں میں ہیں مگر آج تحریک انصاف کی سنٹر اگزیکٹیف کمیٹی کے اجلاس کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے وفاقی وزیر اطلاع فواد چوہدری نے دعویٰ کیا کہ حکومت کے تین ایم این ایس کو عدم اعتماد کے لیے پیسے آفر کیے گئے انہوں نے مزید کہا کہ مریم نواز گھبرا گئی ہے مریم اورنگزیب کا بیان نواز شریف اور شہباز شریف کی منظوری سے آیا ہے کام از کام ہمارے تین ایم این نیز نے جن میں ایک جو ہے وہ اقلیتی میمبر ہے ایک خاتون ہے انہوں نے ریپورٹ کیا ہے کہ ان کو پیسے آفر کیے گئے ہیں عدم اعتماد کے لیے زرداری اور شہباز شریف ان دونوں نے رات کو جو ملاقات کی ڈسکشن کر رہے ہیں کہ لوگ خریدنے ہیں آپ کتنے پیسے ڈالیں گے ہم کتنے پیسے ڈالیں گے مریم نواز گھبرا گئی ہے یہ جو مریم اورنگزیب کا بیان ہے یہ ظاہر ہے شہباز شریف اور نواز شریف کی منظوری سے آیا ہے ان کی ایک بیوقفانہ احمقانہ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک خطرناک سٹریٹیجی ہے مریم اورنگزیب صاحبہ کو بھی کہنا چاہتا ہوں احتیاط کیا کریں ایسی بیوقفانہ باتیں اوپر والے جو کہتے ہیں وزیر دفاع پرویز خٹک نے آج بالیمنٹ ہاؤس میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ اوپوزیشن کو کہنا چاہتے ہیں کہ ہم سوئے ہوئے نہیں ہیں اوپوزیشن سے ڈبل ہم تیار ہیں ہم نے اپنی تیاری کی ہے ہر چیز کے لیے تیار ہم کوئی سوئے ہوئے نہیں ہیں اتنا آسان کام نہیں ہے کہ ہمارے خلاف آپ اتنے میں انتباد لے تو یہ ایک ڈراما بنا ہوا ہے ایک ہائپ کریٹ کیا ہوا ہے اور مجھے یقین ہے کہ جس طرح یہ تیاری کی رہے اسے ڈبل ہم بھی تیار ہیں ہم تو ہر وقت مقابلے کے لیے تیار ہیں صرف یہ لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے انشاءاللہ کوئی آدم اعتماد نہیں لاسکتا ہم نے اپنی تیاری کی ہوئی ہے ہم ریڈی ہیں ہر چیز کے لیے اور مجھے یقین ہے جو میں میدان میں حالات دے گا ہوں ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو یہ باتیں کریں جو میمبرز پی ٹی اے کی خلاف فواد چودری کو جواب دیتے ہوئے آج مسلم لیگ نون کی ترجمان ماری مورنگزیب نے کہا کہ پیسوں کی پیش کش کرنا دور کی بات کوئی تحریک انصاف کا ٹکٹ بھی نہیں لینا چاہتا ماری مورنگزیب نے مزید کہا کہ عمران خان کے اقتدار کے پندرہ بیس دن رہ گئے جب سے تحریک عدم اعتماد پر اپوزیشن کی مشاورت شروع ہوئی ہے عمران خان صاحب اور کرائے کے ترجمانوں کی صرف رونا اور چیخیں سنائی دے رہی ہیں آپ کی ٹکٹ کے اوپر کوئی الیکشن نہیں لڑنا چاہتا جو آپ کے اتحادی ہیں اور جو آپ کے اپنے میمبران آپ کے ساتھ بیٹھے ہیں وہ آج اپنے حلقوں میں نہیں جا سکتے ان کو پیسے آفر کرنے کی ضرورت نہیں آپ نے جو ان کا حال کی ہے کہ آج وہ سیاست نہیں کر سکتے آپ کے نام کے اوپر اپنے حلقوں کے اندر کرائے کے ترجمانوں کو بھی چاہیے عمران صاحب کو چاہیے جو دو چار پانچ دس دن رہ گئے ہیں پندرہ دن بیس دن اقتدار کے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں مسلم لیگنگ کے سینئر رحمہ ایسان اقبال نے کہا ہے کہ ہماری توقع سے زیادہ اپوزیشن کو رسپانس مل رہا ہے وزیر ٹاک شو ہمیں بڑھ کے لگاتے ہیں اور شو سے نکل کر ہمیں فون کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مجبور ہے ہمارے لیے بھی جگہ بنائیں ہم جس سے بھی رابطہ کر رہے ہیں ہمیں بہت ہی الحمدللہ پوزیٹیو رسپانس مل رہا ہے اور ہمیں یقین تو تھا لیکن اس قدر اندازہ نہیں تھا کہ خود پی ٹی آئی کے اندر لوگ عمران نیازی سے کتنے نالاں ہیں آپ حکومت کے وزراء کی گفتگو پہ نہ جائیں یہ ٹی وی ٹاک شو پہ بڑھ کے لگاتے ہیں اور جو ہی ٹاک شو ختم کر کے نکلتے ہیں یہ ہمیں فون کرتے ہیں کہ یار ہماری باتوں پہ نہ جانا ہمارے لیے کوئی جگہ بناؤ ہم مجبور ہیں عمران نیازی ہمیں بہت دباؤ ڈالتا ہے کہ جا کے گالی کلوج کر کے آؤ بظاہر حکومت اور اپوزیشن دونوں ہی پوری اعتماد دکھائی دے رہی ہیں مگر دونوں طرف سے مسلسل ملاقاتیں اور مشاورت بھی جاری ہے اسی ساری صورتحال پر ہم بات کریں گے اپنے مہمانوں سے پرویس خٹک بھی ہمارے ساتھ شامل ہوں گے تحریک انصاف کی طرف سے مسلم لیگ نون کے سینر نائف صدر سابق وزیراعظم شاہد خاکان عباسی اور پیپلز پارٹی کے سینر رہنما کمر زمان کائرہ بھی ساتھ ہوں گے شاہد خاکان عباسی صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے بات کرتے ہیں شاہد خاکان صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا ملاقاتوں میں تو بہت تیزی آگئی ہے اپوزیشن جماعتوں کی اب تک کی جدوجہد کیا ہے کیا ان ملاقاتوں کا یا کے بعد دیگرے ہونا کیا بہت بڑا کوئی اختلاف موجود تھا جس کو دور کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی اور اگر یہ بات اپوزیشن رہنماوں کی طرف سے کسی جلاس میں کہی گئی ہے کہ اتنے نمبرز گیم پوری ہے کہ اتحادیوں کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی تو اس میں پھر تاخیر اتنی کیوں ہے شاہد خاکان صاحب تاخیر اس کام میں نہیں ہوتی کچھ آئینی ہیں کچھ جو اپنے موقع پر کرنا ہے کیسے اس کو منیج کرنا ہے اس کی کافی مشکل کام ہوتا ہے تو ان سب باتوں اور مشابرت ہو رہی ہے یہ مشابرت کام والی ہے جس سے جا کے تحریک ادب اعتماد ہوگی اور جس دن فائل ہوگی پتہ آپ روٹن چلے اس سے پہلے کوئی تشریر اس کی نہیں کی جاتی آپ کی پارٹی کے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ وزراء ٹاک شوز میں بڑھ کے مارتے ہیں پچھلے ساڑھے تین برس کو دیکھا جائے تو آپوزیشن جس بھی بل کی مخالفت کرتی تھی جس بھی حکومت اقدام کو اس میں سے کسی ایک کو تو روک نہیں سکی پارلیمنٹ میں اگر اس کی مخالفت کر بھی دیتے حکومت کے عراقین تو شاید ان کو اتنا نقصان نہیں اٹھانا پڑتا وہ سب میں آپ کا ساتھ نہیں دے سکے لیکن پوری کی پوری کائی پلٹنے کے لیے وہ رات و رات آپ کا ساتھ دینے کے لیے تیار ہو گئے ہیں تحریک انصاف کے عراقین جس میں وہ اپنے ہی وزیراعظم کے خلاف چلے جائیں گے جب آپ گورنمنٹ کے بنچز میں بیٹھے ہو تو آپ بلز کی مخالفت نہیں کر سکتے لیکن اب جب تحریک ادم اعتماد آتی ہے تو اس کے اندر یہ حتمی فیصلہ ہوتا ہے اس میں بہت سے لوگ بھی فیصلہ کرتے ہیں اور وہ کرنا چاہتے ہیں جو تعداد ہے وہ کم نہیں ہیں جو لوگ چھوڑنا چاہتے ہیں یہ بائیس لوگوں کو تو میں اب پہلے بھی کھایا کہ میں خود جانتا ہوں جو بی ٹی آئی چھوڑ کر اپوزیشن کو جوین کرنا چاہتے ہیں اس کام میں بلکہ اس سے بھی زیادہ لوگ ہیں لیکن بائیس کا وہ نمبر تو میں خود جانتا ہوں اچھا تو ایک تو آپ کی کوشش ہے اپوزیشن جماعت ہو کہ مسلمی قنون کی پیپلز پارٹی کی جے یو آئیف کی اور پر اتحادیوں سے بھی آپ مل رہے ہیں اور روزانہ یہ دعویٰ آتا ہے کہ نمبرز گیم پورے ہوں گے نہ صرف تحریک انصاف کے لوگ ہمارے ساتھ شامل ہیں بلکہ اتحادی بھی اپنی حمایت کے یقین دلا سکتے ہیں لیکن اس صورت میں فوات چوہدری صاحب کا بیان کے اپوزیشن جماعتوں کی طرف سے تحریک انصاف کے عرقین اسمبلی کو پیسے آفر کیے گئے ہیں بہت ہی سنگین الزام ہے خاکان عباسی صاحب یہ ہے جی فوات چوہدری صاحب کا نوکری ہے سنگین الزام لگانا لیکن ان کی ارزامات میں کبھی اس سے پہلے بھی حقیقت نہیں ہوئی نہ آج ہے وہ یہ کام کرتے رہیں گے ان کی تنوکری سیور قائم اچھا تو آپ یعنی آپ اس کا کوئی جواب نہیں دیں گے کوئی حکمت ابلی نہیں ہوگی اپوزیشن جماعتوں کی ان کے اس الزام پر ہماری کیا حکمت حملی ہوگی میں ہر ایک سے پوچھتا ہوں کہ بتائیں آخری صاحب کب بولا تھا بہت چوہدری صاحب نے خاکان عباسی صاحب آپ بہت ذکر کرتے رہے ہیں کہ کامیاب نہیں ہو سکے گی تحریک آدم اعتماد یا کوئی بھی کوشش جب تک حکومت کو خاص طرح کی امائت حاصل رہے گی یا بساکھیوں کے لفظ کا استعمال بھی آپ نے کیا ہے تو وہ آپ کے تحفظات دور ہو گئے ہیں اب باقاعدہ رستہ موجود ہے کہ آپ تحریک آدم اعتماد تک پہنچ سکیں باوجود اس کے کہ کوئی بھی وزیراعظم پاکستان کی تاریخ میں تحریک آدم اعتماد سے ہٹائے نہیں جا سکیں جی اور کسی وزیراعظم نے ملک کا یہ حال بھی نہیں کیا آج عوام کا دباؤ ہے تو عوام کے دباؤ کے سامنے بساکھیا نہیں ٹھہر سکتی یہ حکومت جس طرح لائی گئی تھی الیکشن ٹوری کر کر جس طرح اس کو سپورٹ کیا گیا پچھلے تین سال اب وہ ممکن نہیں ہے کہ اس معاملے کو مزید بڑھائے جائیں تو اب ہمیں پورا یقین ہے کہ یہ بساکھیا نہیں رہیں گی اور عوام کے دباؤ کے سامنے ان سب چیزوں کو ختم ہونا پڑے گا جو نظام کے اندر غیر آئینی مداخلت ہے وہ ختم ہوگی اور ایک آئین کا عمل جو ہے آدم اعتماد وہ انشاءاللہ پورا ہوگا تو فون کالز کا سلسلہ ابھی بھی جاری ہے شاہد خاکان عباسی صاحب آپوزیشن کی عراقین کو فون کالز آنے کا جی وہ بیان دیا تھا اتوار والے دن پاکستان مسلمی نون نے یہ فون کالز آئیر کی گئی ہیں اور یہ مناسب بات نہیں ہے جب بھی ہم غیر آئینی مداخلت جب بھی ملک کے نظام میں ہوتی ہے تو ملک رقصانی ہوتا ہے ہمیں پورا یقین ہے کہ فون کالز بھی نہیں رہیں گی اور بساکشے بھی نہیں رہیں گی اور ایک جمہوری عمل جو ہے وہ آئین کے مطابق پڑا ہوگا تو اس وقت کون سی اتحادی جماعت ایسی ہے حکومت کی جو سب سے زیادہ تیار ہے یا آپوزیشن جماعتوں کا ساتھ دینے کے لیے تحریک عدم اعتباعت پر دیکھیں ہمارا کام ہے دعوت دینا ہم نے سب کو دعوت دی کہ آپ اس حکومت کے ساتھ کھڑے ہیں عوام کی سپورٹ وہ کھول چکی ہے اور اگر آپ بھی ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے اس بدنما دعاق جو آج ملک کی سیاست پر ہے تو اگر لوگ آپ سے بھی سوال کریں گے کہ آپ کس مقصد کے لیے ایک ایسی ناکام حکومت جس نے عوام کو تکلیف کے علاوہ کچھ نہیں لیا اس کے ساتھ کھڑے رہے ہیں تو یہی بات چیت تمام اتحادیوں سے ہوئی ہے ہمیں امید ہے کہ وہ بھی سمجھیں گے کہ ان کی سیاست دار و مدار کے اس بات پر ہے اور ان کی بہتری کس کام میں ہے تو ہمیں پورے یقین ہے کہ اتحادیوں میں سے بھی ساتھ دیں گے اتحادی آئیں یا نہ ہیں عدم اعتماد انشاءاللہ ہو جائے گا خاکہ نباسی صاحب آپ خود کہتے ہیں کہ کالز آتی رہیں گی دباؤ رہے گا تو پھر کامیاب نہیں ہو سکتا تحریک آدم اعتماد کی جو کوشش ہے اپوزیشن جماعتوں کی پھر آپ کی پارٹی کے لوگ خود تسلیم کر رہے ہیں کہ کالز آ رہی ہیں تو اس کا مطلب تحریک آدم اعتماد نہیں آسکے گی آئے گی تو کامیاب نہیں ہوگی جی ہم نے بتایا تھا کہاں سے کالز آئی ہیں یہ معاملات کافی سنجیدہ ہیں اور میں نہیں سمجھتا ہوں کہ اس قسم کے معاملات ملکہ رہے تو ہم زیادہ آگے چل سکیں گے تو آج کی ضرورت یہی ہے کہ یہ جو غیر آئینی مداخلت ہے نظام میں وہ ختم ہو اور جو تحریک ہے یہ آگے چلیں تو نہیں ہوگی ختم تو پھر آپ نہیں چلیں گے آگے اور پھر تحریک آدم اعتماد نہیں کامیاب کروا سکیں گے جی پھر عمام خود نے پٹ لیں گے معاملات سے یہ میں تو اس دن سے گھبراتا ہوں کہ جب ہم اگر یہ تجربے نہ چھوڑے اور یہ مداخلت نہ ختم کی تو سڑک پہ عمام از خود آ جائیں گے اور پھر مجھ پہ انگنارکی کا ماحول ہوگا تو آج بھی وقت ہے کہ جو آئیں ہم اس کو موقع دیں اور عمام کی رائے کے اطرام کریں خاکر باس صاحب یہ آپ چاہتے ہیں کہ تحریک آدم اعتماد کے بعد نئے انتخابات کا اعلان کر دیا جائے یا تمام آپوزیشن جماعتیں ہی یہ چاہتی ہیں یا ان کا موقع یہ ہے کہ تحریک آدم اعتماد کے بعد جو آپوزیشن جماعتوں میں سے یا کوئی اور متبادل امیدوار وزیر آزم بنے تحریک آدم اعتماد کے بعد نہیں ہماری جماعت کی طرح ہمیشہ یہ نہیں ہے کہ آدم اعتماد کے بعد کوئی حکومت بننے کا مقصد نہیں ہے حکومت کیا کرے گی کیا حاصل کرے گی کیا ملک کے مسائل حل کر سکے گی اس کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ سیدھا ایک الیکشن میں جائیں اور عمام کو پھر ایک دفعہ کسی کو منڈیٹ دینے دیں اپنی رائے کا اظہار کرنے دیں تاکہ یہ جو ملک کے معاملات میں وہ درست ہو سکیں ایک حکومت بن کر اقتدار میں تو آپ ڈیڑھ سال سوہ سال گزار سکتے ہیں اس حکومت کا مقصد کچھ نہیں ہوگی یہ بات تہ ہے خاکان عباسی صاحب کے وزیراعظم کے خلاف پہلے تحریک آدم اعتماد آئے گی پھر وزیراعظم پنجاب کے خلاف پھر سپیکر کا معاملہ ہوگا یہ سب ڈسکریشنز ہوئی ہیں لیکن بہتر یہی سمجھا جاتا ہے ابھی حتمی فیصلہ تو قیادت نہیں کرنا ہے لیکن یہی سمجھا جاتا ہے کہ عدب اعتماد وزیراعظم کے خلاف ہی ہونا چاہیے اور جو بات آپ نے پہلے کہی تحریک آدم اعتماد کے بعد نئے انتخابات کی اس پر تمام اپوزیشن جماعتوں میں اتفاق ہے یا اب اس پر آپ باتچیت کر رہے ہیں یہ بھی مشاورت کا حصہ ہے لیکن میں حال ہے کہ جو منطقی سوچ یہی ہوتی ہے کہ ایک حکومت بنانے کا مقصد نہیں ہے ہر حکومت بنانے کا مقصد ہوتا ہے کہ آپ مسائل حل کر لیں گے یہاں تو ہم اپوزیشن سے آئے ہیں اور جس قسم کی الیکشن ہوا تھا 2018 کا تو اس کے نتیجے میں جو حکومت بنے گی سوا سال کے لیے وہ کچھ حل نہیں کر پائے گی تو ضرورت یہ ہے کہ نئی حکومت بنے حوام پھر جزار کر سکیں اور ملکہ معاملات آگے بڑھیں بہت شکریہ آپ کا شاہد قاقہ نباسی صاحب